ازرائیل کے راشپتی بنیامن نیتن یاہو کی تینشن ان کی پریشانی دوگنی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چین اس مہاید میں کود گیا ہے ازرائیل ہار جائے اس کے لئے چین نے ایک بہت بہت بڑا خدم اٹھایا یہ ایسا خدم ہے جس کے آگے امریکہ بھی مجبور نظر آنے لگا ہے کبھی شاید آنے طاигр ہی ہے آنے والٹوں کنم سات اکٹوبر کے بعد سے گازہ میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس نے اپنا ہاتھ جلایا ہے جو گرے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کو جس نے بھی اب تک روکنے کی کوشش کی اس کو نیتانیاہو نے صرف ایک جواب دیا جب تک خماس ختم نہیں ہو جاتا تب تک ید جاری رہے گا بندکوں کو چھوڑانے کے لیے زیز فائر تو کر دیا گیا غازہ اور ویسٹ بینک سے بندکوں اور قیدیوں کو چھوڑانے کی تصویریں بھی آئیں جشن بھی خوب بنایا گیا لیکن آگے کیا ہوگا اب تک اسرائیل کے سامنے ایران فیل ہو چکا ہے اسرائیل کو ڈھرانے میں حماس سے لے کر حزباللہ اور یمن کے ہوتھی بھی ناکام رہے ہیں سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کی زبان پر بھی تالہ لگا ہے یعنی عرب دیش بھی پوری طرف فیل ہیں اسرائیل کے خلاف پتن بھی کھل کر سامنے نہیں آئے یعنی روس بھی فیل ہو گیا اسرائیل اب امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے اس لیے بائیڈن بھی پوری طرف سے فیل ہیں ایسے میں اسرائیل کو کون روکے گا اسرائیل کو کون ٹوکے گا غازہ پر پھر بباری ہوگی اس کی پوری گارانٹی ہے ایسے میں اسرائیل کے ید کو کون ختم کرے گا کون اسرائیل سے ٹکر لے گا کون ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے ٹکڑا جا تو اس کا ایک جواب آیا ہے چین نے بولا ہے کہ وہ غازہ کا فیصلہ کرے گا چین بولا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے گا چین بولا ہے کہ وہ فیلسطین کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے اس لیے چین نے اب سنیوکت راشتر سورکشا پریشت کی بیٹھک بلائی ہے اور اس میں وہ غازہ سے لے کر حماس اور اسرائیل سے لے کر نیتنیاہو تک سب کا حساب کرنا چاہتا ہے چین ایسا پہلے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ کر چکا ہے چین اب یہی فیصلہ فیلسطین اور اسرائیل کے بیچ کرنا چاہتا ہے شی جنپنگ بگ بوس بننا چاہتے ہیں شی جنپنگ امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا بلو فیوز ہو چکا ہے اب چین کی لائٹ جلے گی اور اس سے روشن ہوگا پششم ایشیا کا سب سے خطرناک وارزون یعنی غازہ اور اسرائیل لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کیا چین کا آرڈر اسرائیل میں چلے گا کیا چین کو وہ نیتنیاہو برداشت کریں گے جو امریکہ کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ اسرائیل اور یہودی ووٹ بینک کے آگے ان کے حیثیت کچھ نہیں وہ حماس کو ختم کرنے تک بالکل نہیں رکھیں گے حماس کی موت 100% پکی ہے یہ نیتنیاہو کی گیارنٹی ہے اب بہتا نشیمہ امرتی גם لنسی שבגמר המתוے אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו خیسו לחماس להבטיח שעזר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה וכמובן שחוו כל חטופנו غازہ کو مٹی میں ملانے کی مہم تیز ہوگی یہ بات نیتنیاہو נסاف کر دی ہے لیکن اسرائیل پر 14,000 سے زیادہ פלסטینیوں کی מאוד قائل צام ہے اور چین اب اس مدے کو خود ہینڈل کرنا چاہتا ہے چین اس پورے مدے کو سنیوکت راشت سرکشہ پرشت ملا کر اسرائیل کو ایسے گھرنا چاہتا ہے جس سے نیتنیاہو بچنا پھا ہے اور غازہ میں سرندر کر دے 7 اکٹوبر کے بعد ید کو ایسے ختم کرنا اسرائیل کی بڑی ہار مانی جائے گی اور پہلے سے گھر میں گھرے نیتنیاہو کی راجنیتی کا اند بھی ہو جائے گا لیکن فلسطین اور غازہ کو لے کر اسرائیل کے خلاف کوئی بھی پرستاؤ گر جائے گا اس کی بھی پوری گارنٹی ہے کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے جس کا اس نے ہمیشہ اسرائیل کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے اب تک سنیوکت راشت میں فلسطین کے مدے پر 36 بار پرستاؤ لائے گیا ہے اس میں امریکہ نے 34 میں ویٹو کر کے اسرائیل کو بچایا ہے 7 اکٹوبر کے بعد بھی دو پرستاؤ آئے ہیں اور اس میں بھی امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کا کام کیا ہے اب غازہ میں اسرائیل کو روکنے کے لیے چین نے سرکشہ پریشت میں بڑی تیاری کی ہے لیکن نیتانیاہو نے غازہ پہنچ کر اس کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے کیوں ان کو ڈرانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو پائے گا اس نے شہ peac جاہ ہو پہuttی متDel woo Eisenhower کے لئے اس میں opening تھام کہ ہم سوٹ کا طور کر اس میں ڈیuine brands ہوتام ہی چ助 ا APP ہتھ弓 çık اس پہ صرف اللہ ہم مجھ پس غازہ کی گلیوں میں جو ید دھوہ ہے یا ہو رہا ہے اس نے اسرائیل کو بھی بڑے چھٹکے دیئے ہیں لیکن نیتانیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گناہ تیز حملہ کرے گا پھر حماس کی پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں ید کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 180 ٹینک اور بفتر بند گاڑیوں کو حملے میں پھوٹ گیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسرائیل نے خود مانا کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے ستر سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں دھائی سو سے زیادہ سینک زکنی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاف جو طاقت اسرائیل مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بچائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے یا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کاٹ دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے اسرائیل کی سینہ نے گھیر لیا ہے اندر بہت ہی خطرناک یدھ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو دوسری طرف ہے دکشنی غازہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں حماس کے پورے قیدر کو ختم کر دیا جائے چین ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ چین تو حماس کا پورا سمرتن کرتا ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے سات اکٹوبر والے حملے کو لے کر اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ ہے سوال اسرائیل سے ہے کہ سیز فائر سے پہلے پچاس دن کے یدھ کو لے کر وہ کہاں پاس ہوا ہے اور کہاں فی سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب دھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئی وہ فیل ہو گئے دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تر اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے اسرائیل اسرائیل گھازہ میں سیز فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا ہماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جھوٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ یرد کے اگلے چیرن کو اور خطرناک بنایا جائے لیکن یہاں کے مقابلے اسرائیل کا اگلا چیلنج ہزباللہ بھی ہے اور یمن کی ہوتھی سرکار بھی دونوں ہی سیز فائر کا حصہ نہیں رہے یعنی اسرائیل پر اس فرنٹ سے حملہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے گازہ سے دور ایک اور خبر جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا سیز فائر سے پہلے جب اسرائیل گازہ پر ہزاروں ٹن بوم برسا رہا تھا تب پوتن نے یوکرین کے مہاید کو لے کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے جو بائیڈن کو پریشان کر دیا دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوکرین میں ایسی سینہ اتر چکی ہے جو حماس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے پوتن نے جد میں ہم ایسے لڑاپوں کو اتار دیا جو یوکرین کے سینکوں کو زندہ کھا جائیں گے پوتن نے ید میں ایسے سینکوں کو اتار دیا ہے جسے دیکھ کر زیلنسکی کے سینک خوف میں بھر گئے ہیں زیلنسکی کے سینک پوتن کے سولجر سے اتنا خبر آ گئے ہیں کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گولی وارود کو تو چکمہ دے دیں لیکن اس سے کیسے بچیں جو انہیں زندہ کھانے کو بیتاب ہے پوتن نے ید میں ایسے نربھکشی اتار دیا ہے جو زیلنسکی کے سینکوں کے خون کا پیاسا ہے انسانوں کو مار کر کھا جانا اس کی عادت ہے وہ پوتن کا بہت وفادار ہے ان کے ہر نشانے، ہر حکم، ہر آدیش پر وہ نہ صرف جان کوربان کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو کچھا چبا کر کھا سکتا ہے اس کی درندگی سے پوتن اتنے خوش ہے کہ انہوں نے اس نربھکشی کو بہت بڑا اینام دینے کا اعلان کیا ہے کون ہے یہ نربھکشی؟ جس پر پوتن کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہے تو روس یہ جنگ ہر حال میں جیتے گا پوتن کے اس فوج کے رہتے زیلنسکی کی ہار تیہ ہے اس نربھکشی کے کارناموں کو دیکھنے کے بعد پوتن اب آکٹامک ہو گئے ہیں پوتن کے ارادے اور خطرناک ہو گئے ہیں پوتن کے نشانے پر زیلنسکی کا گھر ہے ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ وقت سے چل رہے اس یودھ کو پوتن اب جلد ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے پوتن کو جیت جائیے وہ بھی ہر خیمت پر پوتن کو یوکرین کے سینکوں کی ہار دیکھنی ہے وہ بھی ہر حال میں اس کے لیے پوتن نے جیل میں بند خونخار قیدیوں اور نربھکشی تک کوئی یودھ میں دھکیل دیا ایسے کہتے ہیں جن پر بہت گمبھیر آروپ ہیں پوتن اب ان سینکوں کی سزا بھی کم کر رہے ہیں جنہوں نے یودھ لڑا اور پوتن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لڑا دیا یہ ہے روس کا خونخار اپرادھی ڈینس گورن جس کی سزا کو پوتن نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پوتن نے ڈینس کو ماف کر دیا اتنے خونخار اپرادھی کو پوتن کا یہ اینام اس لیے ملا کیونکہ اس نے پوتن کے ایک آدیش پر یوکرین کی سینہ میں ایسی دہشت پیدا کر دی کہ کئی مورچوں پر روس نے بنا لڑے یودھ جیت بھیا یوکرین کی خونچ ایسے دھرندوں کے بارے میں سن کر ہی بھاگ کھڑی ہوئی ڈینس گورن دھرندہ ہے یہ پوتن کو بھی معلوم ہے ڈینس گورن انسانوں کو کچھا کھا جاتا ہے یہ بھی ان کے کمانڈروں کو معلوم ہے ڈینس گورن انسان کے مرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی دہشت بہت زیادہ ہے ایسے خطرناک عبرادی کی سزا ماف کرنا کتنا سہی ہے اس پر لمبی بحث ہو رہی ہے لیکن فیلحال تو پوتن کو صرف یوکرین چاہیے چاہے وہ ڈینس گورن گولی چلا کر انہیں تھے یا پھر زیلنسکی کی فوج کو زندہ کھا کر ان کا مورچہ ساف کرتے پوتن کی سینہ میں ڈینس کی طرف کئی عبرادیوں کو شامل کیا گیا اور اب اس کا نتیجہ سامنے ہے ریپورٹ ہے کہ پوتن نے اپنی نئی فوج میں پیتیس ہزار سے زیادہ عبرادیوں کو شامل کیا بریٹش میڈیا کا دعوہ ہے کہ ان عبرادیوں میں ہتھیارے بھی ہیں بلاتکاری بھی ہیں اور یہاں تک کہ نربھکشیوں کو بھی اس فوج میں شامل کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق موسکو کی طرف سے آرڈر آیا کہ اگر یہ چھے مہینے تک لڑتے رہیں گے تو روس ان کی سزا ماف کر دے گا یا کہیں کہ ان کو آگے کی سزا سے آزادی مل جائے گی ڈینیس گورن بھی یوکرین کے خلاف جھنگ میں لڑا اور گھائل ہو گیا فلحال اس کا علاج چل رہا ہے اور اب پوتن نے ڈینیس گورن کے ید سے خوش ہو کر اس کی سزا کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں سوال اٹھ رہے ہیں خود روس کے لوگوں میں اس کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ کیا ایسے کھونخار افرادی کی سزا کو ماف کیا جا سکتا ہے اور اس سے سماج میں کیا سندیش جائے گا چوالیس سال کے ڈینیس گورن کو روس کی عدالتوں میں دو ہتھیاوں کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا پہلی بار ڈینیس گورن نے دو ہزار دو میں ہتھیا کی اور در مورڈر کے بعد اس نے اس ویقتی کے انگوں کو کھانا شروع کر دیا جس کی اس نے ہتھیا کی تھی اس سپرانت کے لیے ڈینیس گورن کو روس کی عدالت نے دس سال کی سزا سنائی لیکن اچھے برطاو کی وجہ سے ڈینیس گورن کو سزا پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی باقی کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے گا موسیقی